اگر ہم جس طریقے کے آپ حملے کہیں گے صحافیوں پر اور صحافت پر ہوتے ہیں میں خانمی کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے جو تشدد جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو جو کارکنان ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ حملے کرتے ہیں صحافیوں پر لیکن یہ شاید وقتی ہوتا ہے ایک موب منٹالیٹی ہوتی ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ جو تشدد ان صحافیوں پر ہوتا ہے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں جو ان صحافیوں پر حملہ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ عشد شریف صاحب مرہوم ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے کہاں بڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے عمران ریاض خان کا ذکر کیا تھا ابی سوہل صاحب نے ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کا تشدد اس سے پہلے ابسار عالم ہو گئے اسد علی تور ہو گئے ان پر بھی فیزیکل اسورٹس بھی ہوئے ہیں متیورہ جان کو اٹھایا گیا تھا سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا تھا پھر دوبارہ رہا کر دیا گیا یہ جو تشدد والے واقعات ہوتے ہیں ان کے اگر ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس نے کیا ہے تو میرے خیال میں میرے لئے زیادہ آسان ہوگا واضح طور پر کھل کے آپ کو بتانا کہ کس کی زیادہ ذمہ داری ہے ایک اور جو طریقہ حکومتیں اپناتی ہیں اور یہ سیاسی جوادے بھی ہوتی ہیں اور ریاستی دارے بھی ہوتے ہیں اور وہ قانونی میں خیال میں کارروائیاں ہوتی ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت ہوا جو سیڈیشن کے کیسز تھے مختلف صحافیوں کے خلاف فائل ہوئے اور اس دور میں بھی چل رہے بھی اب دیکھیں وجہات عیس خان ہو گئے موید پیرزادہ ہو گئے آخر میں کہوں گی کہ جہاں تک صحافی جو اپنے آپ کو کہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹووزم کریں یہ ان کی مرضی ہے اور میں اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ واقعی صحافی ہیں مگر میں یہ اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ ان کو واقعی حق ہے وہ کریں